جیت حاصل کرنا بڑے عذابوں سے گزرنے کا نام ہے اس جیت کو برقرار رکھنا اس فتح کو برقرار رکھنا اور مدد مقابلوں کی صفوں کے اندر اپنی حیثیت سے اپنی جسمانی روحانی حیثیتوں سے زلزلے کھڑے کرنا یہ بڑے مشکل کام ہے بیٹا اس کے لئے اللہ بھی چاہیے بغیر اللہ کے نہیں پہنسکتا تو اس کے لئے جنگوں میں تجھے اپنا نبی لانا پڑے گا تجھے اللہ لانا پڑے گا جنگوں کے اندر تجھے صحابہ کرام تابعین اور اپنے اسلاف کی بارہ سو پندرہ سو سال کی تاریخ لانے پڑے گی اور تجھے اپنا آپ لانا پڑے گا اور تجھے اپنے دور حاضر کے لوگ لانے پڑے گے تجھے پوری کائنات لانے پڑے گی اپنی زندگی کے اندر ایک قدم بڑھانے کے لئے تو اگر لوگ نہیں آئے تاثلہ بڑھانی ہوا لوگ ابھی مجھے سوال کرتے ہیں بچے اسباب خود بلائیں گے تجھے تو کیوں اسباب کا متوجہ ہو رہا ہے اس ٹائم پر کیوں نہیں کلیجے میں وہ روحانیت اتارتا کہ اللہ چھے سو پر والا آج بھی اتارے تیرے لئے نیچے ممائیت تک اللہ یجلو مخرجاب چار دروازے بندوں پانچوہ دروازہ کھلے تیرے لئے لیمٹیشنز میں ممکنات قیدوں تیرے لئے یہ تو تیری روح قائل کرے گی بچے مجھے کہتے ہیں ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا ہم سے ڈیبیٹ نہیں ہوتی سن قرآن کی آیت پتر اللہ کہندہ ہے تو پرہیزگاری اپنا تو گوڈ کونشسنس اپنا تو للہیت اپنا تو تفکر اپنا تذکر اپنا تدبر اپنا میں تجھے دلیل دے دوں گا مقابلہ کرنے کے لئے ہمارے ہاں روش ہے لوگوں کو تبدیل کرنے کی پہلے خود سے تو جنگ لڑ لیں میرے بھائی پھر دنیا سے جنگ پہ اتر جائیں پہلے اپنے آپ سے جنگ ہے اور یہ نفس کی گلاگیاں یہ آخری لمحے تک ختم نہیں ہوں گی تو اس سفر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں تیری تربیت کے لئے کچھ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں تیری نفی کے لئے کچھ چیزیں اللہ تخلیق کرے گا تیرے اس بات کے لئے کچھ چیزیں اللہ تخلیق کرے گا تیرے تحمل اور حضرے کو بڑھانے کے لئے کچھ چیزیں اللہ کرے گا تیرے سبر کو مضبوط اور قوی کرنے کے لئے کچھ چیزیں اللہ ردو بدل کرے گا تجھے کچھ چیزیں سمجھانے کے لئے تو اپنی ابتدا کو صرف اپنی اوقات کو یاد رکھنے کے لئے تکبر کو ختم کرنے کے لئے بغض اور حسد اور عناد اور تینے کو ختم کرنے کے لئے اپنے پینڈ اور اپنے دھیاد اور اپنے گاؤں اور اپنی برادری اور اپنے کارنوں جا کے بیکھی مگر اپنی ابتدا کو اپنی حد بندی کرنے کے لیے نہ رکھیں ارے تو تو بنا ہے دنیا میں چمکنے کے لیے آپ برے ہیں چمکنے کے لیے باجن کیوں حلقہ لے گئے اپنے آپ کو جو اپنی عزت نہیں کرتا وہ غیرہ سے اپنی عزت کیا منوائے گا تو بیٹا اپنی زندگی پر تیرا کنٹرول منزلوں کے اوپر ورسائی لوگوں کی وہ تائید جگر کلیجوں کا وہ الہاق تیرے ساتھ اب ہوگا جب تو اپنی روحانی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا جسمانی فٹنس کا بھی خیال رکھے گا تفکر تدبر کو بھی مضبوط رکھے گا استادی شگردیوں کو بھی باپ گرم رکھے گا سیاست کو بھی سمجھے تو نے وہ ظرف اپنانا ہے لوگوں نے تیرے گوشت اور خون چوسے ہوں کے کٹے ہوں گے تجھے جب اللہ وہ قیادت اور وہ بقار دے گا تو نے یہ کام نہیں کرنا بیٹا یہ ظرف یہ کلیجہ یہ مافیاں یہ وسط ہی ہوتی ہیں جو لوگوں کا دل جیتی ہیں تو نے کمزور ترین حالات کے اندر بھی کمزور ترین حالات کے اندر بھی میار سے گری بھی حرکت نہیں کرنی اور اعلی مقام کے پر پہنچنے کے بعد بھی لوگ سوتے دے بھی رات کو کہیں کوئی مثال ہونی چاہیے لوگوں کہتے ہیں زندگی وہ جس میں دشمن بھی مانتا ہو یار کوئی آر صلی اللہ علیہ وسلم دشمن بھی مانتے تھے کہ یار کوئی حسنی ہو زندگی تجھے ایسی گزارنی ہے بیٹا کہ تیرے دشمنوں کے ایوانوں کے اندر بھی تیری تعریف کے باپ گھنچتے ہو زرف پڑا رکھنا تلیجہ پڑا رکھنا معافی بڑی رکھنا قصد بڑی رکھنا جب گر جائیں یہی جملہ کہنا میں گھر سے نہیں کما کے لائے تھے سب تجھے اسی دھرتی زمین اور کائنات نے دیا تھا بیٹا لٹ بھی گیا تو کیا ہوا اینڈ میں اپنے ساتھ اگر جینا سیدھ گیا تو شکستوں میں غاروں میں بھی انسان اٹھا لے گا